ہمارے چینل کو سسکرائب کریں اور نوٹفیکشن بیل کو بھی دمائیں ریگولر اپ ڈیٹس کے لیے پاس لائف ریگریسن تھریپی یعنی پچھلے زنم کی باتیں یاد کر کے علاج میں پریوگ کرنے کی ویدھی پاس لائف ریگریسن تھریپی رینکارنیشن یعنی پنر زنم کی کونسپٹ پر بیشت ہے پنر زنم کی جو یاد آست ہوتی ہے وہ دو پرکار سے یاد آ سکتے ہیں ایک تو سپونٹینیس ریکول یعنی اپنے آپ کسی بچے کو یا کبھی کبھی کسی بڑے کو بھی کوئی ایسی گھٹنا یاد آنا شروع ہو جاتی ہے جو اس جیون سے سمبندی تو نہیں ہوتی اور یاد آست کوئی کسی اور زنم کی ملتی ہے تو اس پر کافی ریسرچ ہو چکا ہے اور ہو بھی رہا ہے پایا جاتا ہے کہ وہ انفرمیشن عام طور پر سچ ملتی ہے لیکن ریگریسن کا معنی ہے کہ آپ اسے ایک میڈیٹیٹیو سٹیٹ میں ڈال کر یا ہپنوٹک سٹیٹ میں ڈال کر دھیرے دھیرے پیچھے کی باتیں یاد دلاتے ہیں کیونکہ اگر سول ایک ہی رہتی ہے سرپ جسم بدلتے ہیں تو سول کی میمری مائنڈ میں ہونا چاہیے اسی کونسپٹ کو مانتے ہوئے یہ پرکریہ کی جاتی ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ کوئی کارن ہونا چاہیے جیسے لوگ سمجھتے ہیں کہ پاس لائف ریگریسن میں ہر سمجھیا کا ایک سمادھان ہے یہ کہ غلط فہمی ہے یہ بھی ایک ٹیکنیک ہے جو کی ہیلنگ کے لیے یوز کی جاتی ہے جو کی ہیپنوٹک سٹیٹ میں یوز کی جاتی ہے اس کے علاوہ اور بھی انیکو ٹیکنیکس ہیں جو یوز کی جاتی ہیں ہیلنگ میں یعنی کہ ہیلنگ کے لیے ہیپنوٹک سٹیٹ میں سرپ پاس لائف ریگریسن ہی نہیں ہوتا یہ ماتر ایک طریقہ ہوتا ہے کچھ چیزیں جیسے فوبیا ہیں کچھ ریلیشنسی بھی سوز کئی بار ہوتے ہیں کہ وہ لوکلائز پین ہوتے ہیں باڈی کے اندر یعنی کئی بار کچھ ایسے انریزولڈ اور انانڈرسٹوڈ ایسوز ہوتے ہیں ان کا کبھی کبھی جو لنک ہے وہ اس جیون سے پرے پایا جاتا ہے اور جب آپ کلائنٹ کو ہیپنٹائز کرتے ہیں اگر آپ کو آف سکتا ہے کہ اس کے ریزن کو جاننا ہے کیونکہ انے کو باہر جانے کیا آف سکتا نہیں ہوتی اس کو اوور رائٹ کرتے ہیں بہت بار لیکن پھر بھی ٹھیک نہیں ہوتا ہے تو لاسٹ ریزورٹ ہے کہ اس کے ریزن پہ جائیں اور ریزن اگر اس جیون کا نہیں ہے آپ کہتے ہیں کہ سمسیہ جہاں سے شروع ہوئی وہاں پہ جائیں تو اگر وہ کسی اور جنم سے جڑ جاتا ہے تو اپنے آپ ہی ریگریشن ہو جاتا ہے یا پھر آپ اس کو ایک پروسیس کے مادم سے سٹیپ بائی لے جا کر بھی ریگریشن کرا سکتے ہیں تو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ لنک کسی اور جیون میں ملتا ہے اس کو ایکسیس کرا کے وہاں پہ ہی لنک کی جا سکتی ہے اس کا اثر ہمارے آج کے جیون میں ہو جاتا ہے یعنی یہ ہے ایک کافی کارگر ویدھی ہے جس کا پرباہ پڑتا ہے کافی اچھا پرباہ پڑتا ہے ہمیں اس لفڑے میں تو پڑنا ہی نہیں ہے کہ اصلی ہے یا نقلی ہے یہ تو ایک علاج کرنے کا طریقہ ہے اس پہ مانے ہاں اگر ریسرچ کرنا ہے تو اصل نقلی پہ کچھ بھی کریں وہ پرپس دوسرا ہو جاتا ہے اگر آپ کا اس کونسیپٹ میں وشواس نہیں ہے کچھ لوگوں کو وشواس نہیں بھی ہوتا ہے کچھ لوگوں کو ایسا ہی مانتے ہیں اس کے باوجود بھی یہ کام کرتی ہے یعنی اس میں آپ کا وشواس ہونا بہت جروری نہیں ہے اس کے باوجود بھی اس میں اثر ہوتا ہے اور یہ کافی سیف ہے کچھ لوگ کہتے ہیں اگر میں پچھلے ذرم میں چلا گیا اور وہاں سے واپس نہیں ہا تو میرا کیا ہوگا ایسا کچھ نہیں ہوگا یہ تو ایک میمری ہے جیسے آپ بچپن کی میمری یاد کرتے ہیں آپ یاد کرتے ہیں پرائمری سکول میں آپ کس بینچ پر بیٹھتے تھے کیا کیا کھیل کھیلتے تھے کون کون ٹیچر ہوتے تھے جب آپ یاد کرتے ہیں تو کیا آپ وہاں جا کے فنس جاتے ہیں نہیں نا اسی پرکار اور اگر آپ کو کوئی بات یاد آتی ہے جو پچھلے ذرموں سے سمندت ہے تو وہ تو میمری آئی ہے آپ وہاں نہیں فستے ہیں اس کا اس پرکار کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا ہے ڈرنے کی بات نہیں ہے ہاں ساودھانیہ رکھنے کی بات ہے کہ جو بھی تھریپسٹ ہیں وہ آپ پہلے دیکھ لیجئے وہ ایڈیوکیٹلی اس کے بارے میں ایکسپیرینسٹ ہے کوالیفائیڈ ہے تو اس کے پاس چاہیے آپ کا یہ ڈیسیزن ان کا اپنا ہوگا کہ اپنے پاس لیف ریگریشن کرنا ہے یا کوئی اور ٹیکنک لگانا ہے اپنی طرف سے نہ دیں لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ انہوں نے بس ایک ایکسپیرینسٹ لینا ہے کئی بار دل کرتا ہے تو ایکسپیرینسٹ لینے کے لیے یعنی ایک پرکار کے سائٹ سینگ کے لیے اپنے جو پسلے جنم کی ہیں اس کے لیے بھی سوکیا بھی لوگ کچھ کراتے ہیں اس روپ میں بھی کیا جا سکتا ہے کارن کوئی بھی ہو یہ ایک اچھی ویدی ہے جو علاج میں کارگر ہے اور اس میں کوئی ڈرگ کی بات نہیں ہے